السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سبھی ٹھیک ٹھیک ہوں گے مزے میں ہوں گے بلکل فیچ ہوں گے جی سردی آگئی ہے اور اسکن کی ڈرائنس کا لیول بہت زیادہ ہائی ہو چکا ہے کی وجہ سے ہم کولڈ کریم لگاتے ہیں اچھا کولڈ کریم لگاتے ہیں تو ہو جاتا ہے کہ اسکن پر ڈارکنیس ہو جاتی ہے اور اگر ڈارکنیس کو ٹویٹ کرنے جاتے ہیں ماسک وغیرہ زیادہ اپلائے کرتے ہیں تو ڈرائنس ہو جاتی ہے تو سولیوشن کیا ہے ڈرائنس کو جی موک کریں تو ڈرائنس اور ڈرائنس کو جی موک کریں تو ڈرائنس مطلب یہ کہ ہم لوگ مشکل میں آ جاتے ہیں کہ کریں تو کیا کریں تو آج کی ویڈیو میں ان دونوں چیزوں کا سولیوشن لے کر آئیے ہوں کہ ڈرائنس بھی نہ رہے اور ونٹر کے سیزن میں آپ لوگ کا اسکن کا کمپلیکشن بھی ڈرائنس کی طرف نہ جائے دیکھئے جی ونٹر کے سیزن میں سب سے پہلے آپ لوگوں نے لے لینا گھی جی ہاں گھی وہی گھی جو ہم لوگ کو روٹی پر لگائے ہیں یہی گھی ہم کو چاہیے اور یہ ہم نے اپنی اسکن پر لینا ہے اپنے فیس پر لگانا ہے گھی جو ہے بہترین قسم کا ایکسفولیوش ہوتا ہے اور آپ کی اسکن کو بہت زیادہ اچھے سے ہیل کر دیتا ہے اب آپ لوگوں نے تھوڑا سا گھی لے کر اس کا مساج سٹارٹ کر دینا ہے اپنے فیس پر مساج آپ لوگوں نے بہت زیادہ اچھے سے کرنا ہے لیکن ہینڈس کو اپنے جنٹلی رکھنا ہے 4-5 منٹ تک آپ لوگ لازمی مساج کریں گے تاکہ یہ آپ لوگ کی اسکن کے اندر تک پانیٹریٹ ہو جائے ہم نے اس بھی کو اسکن کے اندر تک پانیٹریٹ کرنا ہے ایسا نہیں ہوں کہ بس اوپر اوپر لیئر لگی رہا ہے اسکن کے اندر کیسے پانیٹریٹ ہوگا جب آپ اس کو 4-5 منٹس کمپلیٹلی اپنی اسکن کو دیں گے اس کا اچھے سے مساج کرنے سے آپ کی اسکن پنک پنک سے ٹان کی طرف آئے گی بہت زیادہ جنٹلی بہت زیادہ اچھے سے اس کو اپنے پورے فیس پر اس طریقے سے اپنے نوز کے اراؤنڈ اپنے ہیٹ پر اپنے چند پر اپنے لپس کے اراؤنڈ پورے ہی فیس پر آپ لوگوں نے مساج کرنا ہے بہت اچھا فیل ہوگا یقین کریں ایسا لگے گا کہ آپ لوگ کی اسکن بہت زیادہ روکی سوکی جو بے جان تھی بہت زیادہ اچھے سے ہیل کر رہی ہے گھی کے ذریعے ہم لوگ ڈوائنس کو بائی بائی کہیں گے پہلے کے زمانے میں جو ہماری دادی نانی ہوا کرتی تھی تو آپ سوچئے نہ ہی کوئی کولڈ کریمز ہوا کرتی تھی نہ ہی کوئی لوشن ہوا کرتے تھے نہ ہی کوئی موسٹرائزر ہوا کرتے تھے وہ لوگ گھی اور مکھن کا استعمال ہی اپنی اسکن پر کیا کرتی تھی جی ہاں اور ان لوگ کی اسکن آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے آپ لوگ کی نانی دادی وغیرہ کی اسکن کتنی بہترین ہوا کرتی تھی آپ لوگوں نے پورے فیس پر اس کا اچھے سے مساج کرنا ہے گردن پر اچھے سے مساج کرنا ہے ہینڈز پر بھی آپ گھی کا اچھے سے مساج کر سکتے ہیں اور آپ لوگ فیڈ پر بھی گھی کا بہت اچھے سے مساج کر سکتے ہیں آپ لوگ اس کو فل بوڈی پر یوز کر سکتے ہیں آپ لوگوں نے اس کو بہت اچھے سے اپنی اسکن کے اندر تک پینیٹریٹ ہونے دینا ہے جب آپ لوگ اپنے فیس کا بہت زیادہ اچھے سے مساج کریں گے تو آپ لوگ کی بلڈ سرکولیشن بھی بہت زیادہ اچھے سے ہوگی اور آپ لوگ کا فیفٹی پرسنٹ ورک ڈن ہو جائے گا جب آپ لوگ اس کو واش آؤٹ کریں گے اچھا اب ہم لوگوں نے اس کو واش آؤٹ کرنا ہے واش آؤٹ کرنا ہے ہم نے لیوک وارم وارٹر سے کیوں کیونکہ ہم نے گھی لگایا ہے تاکہ وہ ہماری اسکن کے اندر سے نکل جائے اس کا ریزن یہ ہے اگر ہم تھنڈے پانی سے واش کریں گے تو گھی جم جائے گا اس لیے ہم نے تھوڑا سا نین گرم پانی لینا ہے اور اس سے واش کرنا ہے اور فیس واش اپنے فیس پر اپلائے کر کے ہی ہم لوگ ہٹا لیں گے اس کو تاکہ اندر گھی نہ جمیں اس کے بعد ٹاول سے اچھے سے یا کسی ٹیشو پرپر سے جس سے بھی آپ لوگ کمپرٹیبل ہوں اس کو اچھے سے آپ لوگوں نے اپنے فیس سا کلین کر لینا ہے چلیے جی آگے بڑھتے ہیں یہ لٹول جی یہ پتہ نہیں کیسے نکل گئی اور اس کے لیے پورا مجھے سکاف کھلنا پڑے گا تو اس کو ہم کر لیتے ہیں یہ تنگ کر رہی ہے مجھے چلیے جی اب آجاتی ہے سیکنڈ سٹیپ کی باری سیکنڈ سٹیپ کے لیے آپ لوگوں نے تھوڑی سی پرپیشن کرنی ہے کیا آپ پرپیشن کرنی ہے آپ لوگوں نے ون ٹی سپون ہنی لے لینا ہے ایک باول میں اور آپ لوگوں نے ٹو ٹی بیل سپون المانٹ اوائل کے لے لینا ہے یہاں پر اس کو ایک پیالی میں آپ نے کر لیا دوسری طرف ہم لوگ آجاتے ہیں تھرڈ پرپیشن کی طرف اس کو الگ کر دیں آپ لوگ کو چاہیے بوائل رائز ون ٹی سپون آپ لوگ بوائل رائز لیں گے بہت زیادہ بھر کے نہیں نینے ون ٹی بل سپون ون ٹی سپون جتنا آپ کا فیس ہے اس کے اکورڈنگلی آپ لوگ لیں گے اس کے اندر آپ لوگوں نے ایچ کرنا ہے ایک چمچ دہی بوائل رائز میں اور جو ہم نے بادام اور ہنی کا پیس بنایا ہے اس کو اس میں ایچ کر دیں گے ون ٹی سپون پھر ہم لوگوں نے اچھی طریقے سے چیز کی ضرورت نہیں ہے رائز تو ایسے ہی سے ہوتے ہیں نرم سے کیونکہ ہمیں وائٹننگ بھی چاہیے کامپلیکشن بھی ہم نے اپنا رائٹ کرنا ہے اور بھائی بھائی کہنا ہے تو اس کے لیے اس سے بہتر سولوشن ہو نہیں سکتا اچھا اگر آپ لوگ کے پاس دہی نہیں ہوں آپ دودھ لے سکتے ہیں کچھا دودھ بھی نہیں ہے تو آپ لوگ بوائل ہوا ملک بھی ایچ کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے ان چیزوں کو اچھے سے مکس کرنا ہے اچھے سے میش کر لینا ہے اس کے بعد آپ لوگ کریں گے اپلیکشن اس پیسٹ کا اسٹارٹ آپ لوگ اپنے فیس پر کریں گے اور پھر لگا کر جنٹلی آپ لوگوں نے مساج کرنا ہے جیسے میں کر رہی ہوں پورے فیس پر مساج کرنا ہے تاکہ آپ کی سکن کا کامپلیکشن بھی برائٹ ہو اور آپ کی کامال کا جادو دکھائے گا اور ایلمنٹ وائل بھی ہماری اسکن کے لیے بے تہاشا بینیفیشل ہے ہنی جو ہے نا بہترین قسم کا کلنزر ہوتا ہے یہ آپ کی اسکن کو بہت زیادہ بہت زیادہ کامال کے ریزلٹ دیتا ہے اور سردیوں میں تو بہت زبردست طریقے سے یہ ورگ کرتا ہے آپ لوگوں نے اس کو لگایا اچھے سے اپنی سکن پر مساج کیا میں کلوز کر کے دکھا رہی ہوں آپ لوگوں کو یہ رائز دکھائی دے رہے ہوں گے اچھے سے آپ لوگوں کی سکن کو برائٹننگ دے گا آپ لوگوں نے اچھے سے مساج کرنا ہے تین سے چار منٹ تک مساج کرنے کے بعد دس منٹ تک آپ لوگوں نے اس کو لگا رہنے دینا ہے اس کے بعد سمپل وارٹر سے اس کو واش کریں گے اب ہم لوگ فیس واش سے واش نہیں کریں گے سمپل ٹیپ وارٹر سے تھنڈے پانی سے اس کو ہم لوگوں نے سمپلی واش کر لینا ہے میں اس کو واش کر کر آتی ہوں پھر نیکس سٹیپ پر آتے ہیں بہت زیادہ اچھے سے میری سکن موسٹرائز ہو گئی ہے بہت زیادہ میں یہاں پر اپنی سکن کو سپل اور سوفٹ فیل کر رہی ہوں فیس واش سے واش نہیں کیا سمپلی ٹیپ وارٹر سے تھنڈے پانی سے واش کیا ہے اب آجاتا ہے نیکس سٹیپ اب واش کرنے کے بعد ہم لوگوں نے جو سیکنڈ سٹیپ میں پرپیئر کیا تھا ایلمنٹ اور ہنی اچھا وہ میرے پاس بچہ ہوا ہے وہ میں نے زیادہ ہی پرپیئر کیا تھا آپ لوگ اس کو زیادہ بھی بنا سکتے ہیں آپ لوگ فائیو ٹیبل سپون ٹو سکس ٹیبل سپون ایلمنٹ ٹوائل لے لیں وان ٹیبل سپون ہنی لے لیں اور اس کو ایک جار میں ہے ہاتھ پہ نکال لیں آپ لوگ لیمنٹ اور اس کے اندر اس کے اندر اس کو ایٹ کریں اور اس کو پھر آپ لوگ اپنے فیس پر اس طریقے سے اپلائے کر دیں اگر آپ لوگ لیمنٹ کے لئے کمفرٹیبل نہیں ہیں صرف ایلمنٹ اور ہنی کو ہی ایزا موسٹرائزر یوز کر سکتے ہیں اتنا بہترین موسٹرائزر ہے اتنا بہترین موسٹرائزر ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ایک دفعہ یوز کر دیا تو آپ لوگوں کو مزے آ جائیں گے آپ لوگ کہیں گے ہم لوگ بار بار اس کو ہی پریپی آئر کر کے اپنی سکن پر لگائیں گے آپ لوگ کہیں گے بہترین ریزلٹ آئیں ہماری سکن پر ایٹ ایس ایپسولوٹلی واو اور گلیسین والی چپ چپ آہر جو ہوتی ہے وہ بلکل بھی نہیں ہوگی کیونکہ ہم نے یہاں گلیسین یوز ہی نہیں کری ایلمان یوز کیا ہے لیکن کام یہ گریسی گریسی سا وہی کرے گا لیکن نو چپ چپ بلکل بھی کوئی چپ چپ آہٹ نہیں ہوگی اچھا میں یہاں پر اپنی اکل مند خواتین کو بتا دوں کہ اس کے اندر آپ لوگوں نے لیمو جیسے آپ کسی جار میں بنا کے رکھنا ہے ایٹ کر کے نہیں رکھنا ہے لیمو آپ کو فریش فریشی ڈالنا ہوگا وہ بھی دو تین کتھرے آپ لیں گے اپنی ہتیلی پر اور یہ لیں گے اور پھر اس کو اپلائی کر لیں گے اگر آپ لوگ لیمان کے لئے کمپرٹیبل ہیں لیمان میں اس لئے کہہ رہی ہوں کہ وائٹمین سی ظاہر ہے آپ کی سکن کو برائٹننگ کی طرف لے کر جاتا ہے برائٹنگ تو ہمیں ویسے بھی ملے گی کیونکہ ہم نے رائس کیا ہے تو برائٹنگ کی طرف تو ہماری سکن ویسے ہی جائے گی اور اگر آپ لوگ ماسک اور وہ یوز نہیں کرنا چاہے اس کو پوری سردیوں ایسا موسٹرائزر لگائیں بہترین موسٹرائزر ہے گھی کو پوری سردیوں آپ لوگ مساج کریں اپنے بچوں کی باڈی پر مساج کریں نہ ہی رنگ کالا ہوگا نہ ہی کمپلیکشن ڈارک ہوگا اور اسکن بھی بہت سوف سپل ہو جائے ماسک کو اپلائی کریں ہفتے میں دو دفعہ ماسک اپلائی کر لیا اور باقی روزانہ ایزا موسٹرائزر یہ لگا لیا ایک دفعہ دن میں گھی کا اپلیکیشن کر لیا جس طریقے میں میں نے بتائے اس طریقے سے لیو کم باٹر سے واش کی سردیوں میں بہت زبردست سی رہ گی بہت سوف سی رہ گی کمپلیکشن بھی آپ لوگ کر رکھ ہوگا سارے ہی مسائل آپ لوگ کے سال لگ ویڈیو اچھی لگ گئی تو بہت سارے لائک آپ لوگ کو کر دینے چینل پر نئے تو سبسکرائب دینا میں لے کر آتی رہوں گی بہترین ویڈیو ٹھیک ٹیک نیز اکارڈن تو سکین یار سین حال سان اپ اللہ آف سٹی کی اپنے رکھے گا بہت زیادہ خیار مجھے رکھے گا اپنی روحوں میں یاد